آنسو بہانے کی بات ہو رہی ہے یہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے اس کی کیا لیمٹ ہے وانا پتا چلا یہ تو تیت دن بھی اور دس دن بھی اور بیس دن بھی اور چالیس دن بھی اور سال کا سال اور زندگی بھر اور کچھ لوگ دھال یہ صدیوں سے کرے چلے آرہے کسی کی انتخال اور وفات پر یہ کب تک ہوں گا اگر یہ رونا بھی ہے جو آنسو بہانہ فطری چیز ہے یہ بھی کب تک ہوں گا تو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے میت پر وہ تین دن سے زیادہ غم منائیں اور ایک بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ چار مہینے اور دس دن اپنے شہر کی افات پر غم منائیں اب عورتوں کیوں خطاب کیا آپ نے اس حدیث میں اس لیے کہ عورتیں غم مردوں کے مخابلے میں زیادہ مناتی ہے مردوں کو قرار یا صبر جلی آ جاتا ہے اس لیے عورتوں سے خطاب کیا اور نہ حدیث عام ہے سب کے لیے حدیث کے الفاظیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس حیب بخاری اور اس حیب مسلمی کی متفقہ لے روایت آپ نے کہا عورت کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے ہاں خاوند اگر مر جائے تو چار مہینے دس دن تک سوگ کرے گی مطلب کرنا چاہیے مطلب عام میت پر کتنے دن ہم کریں گے آپ والد کا انتخال بھائی کا انتخال بیٹے کا انتخال بیوی کا انتخال بہن کا انتخال مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے مرد کے ساتھ بھی عورت کے ساتھ یہ سب بیوی کا انتخال اگر شہر ایک آدمی کے بیوی کا انتخال ہو یہ سب کے لئے کتنے دن غم ہے تین دن صرف ایکسپشنل ہے عورت بیوی جس کے شہر کا انتخال ہو جائے وہ کتنے دن غم کریں گی چار مہینے دس دن اب جس کو تین دن منانا ہے وہ تو کھیچے چلے جا رہے ہیں اور جس کو چار مہینے دس دن منانے کبھی کر افسوس ہوتا ہے کہ عورتیں چار مہینے دس دن اپنے شہر کے غم نہیں مناتی منائے گی علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ضروری ہے سمجھ رہے ہیں بات کو کہ عورت تین دن زیادہ کسی کے غم نہیں منائیں گی موت پر سوائے بیوی کے جو شہر کے مرنے پر چار مہینے دس دن غم کرے گی کرنا ہے اس کا مطلب تو جس کا کرنا ہے اس کا لوگ بھول جا رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جوب ہے ہم کو اب کہاں سے غم کریں گے ہم چلو ہم کو فلاں ہم کہاں سے غم کریں گے چلو اور جہاں غم نہیں ہے وہ بس منائے چلے جا رہا ہے دو ہفتے ہو گئے بھائی جوب پر تم نہیں آئے نہیں میں کہاں بیوی غم چالو تین ہفتے ہو گئے نوکری چلے جائیں گے ابھی میں غم سے ہوں یہ غم شرع نہیں ہے زندگی اور موت کی حقیقت کو ایک مومین بہت اچھے سے جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جس کی دیوے چیز ہے اگر وہ لے لے تو اس پر مجھے کیا غم کرنا ہے تو تین دن تو فطری غم ہے اس کے بعد نہیں ہے اس لئے شریعت نے روک دیا بہت سی بار یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کی بیوی کا انتخال ہو جائے اور وہ دو ہفتے بعد نکاح کر لے تو پورا سمجھ کتنا برا مرد ہے بیوی مر کے دو ہفتے دن بھی شادی کر لیا تین دن کے اندر تو نہیں کیا نا ختم ہو گیا پھر تین دن تک غم تھا ہو گیا اب کب کیا اس نے شادی دو ہفتے بعد ٹھیک ہے نا پھر جائز ہے نا تو ہم جائز کو نا جائز اور نا جائز کو جائز بناتے ہیں ہمارے سماج کے اندر ایک عورت کی طلاق ہوئی ایک مہنے میں نکاح کر دیا اس کا جبکہ تین حیز اس کو انتظار کرنا ہے تو وہاں کوئی کچھ نہیں بولیں گا نہیں جلی تھی بچی ہے کام بٹھائیں گے شریعت بول رہی تین حیز رکنا ہی ہے تین مہینے تو وہاں تو کر دے رہے آپ ایک آدمی جس کو تین دن غم ہے اگر وہ دو ہفتے بعد شادی کرتا ہے تو لگے اس کے پیچھے جہاں حلال ہے اس کو حرام کر دیا اور جو حرام ہے اس کو حلال بنا بیٹھے ہم لوگ تین دن غم ہے اس کے بعد نہیں یاد رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے چچہ زاد بھائی جعفر بن عبی طالب رضی اللہ ان کے انتخال تو اعلان کیا کہا میرے بھائی کا انتخال ہو میں تین دن غم سے ہوں جب تیسہ دن ہوا پھر ایک اعلان کرتے ہیں لوگ کھڑے کر آئے اور کہا اعلان کر دو تاکہ آپ کو سکھانا تھا امت کو آج کے بعد میرے بھائی کی موت کا کوئی غم نہیں منائیں گا تین دن تک میں غم سے ہوں تاکہ بتا دیا لوگوں کو غم تین دن ہے تین دن کے بعد اعلان کر رہا کہا آج کے بعد میرے بھائی کا غم کوئی نہیں منائیں گا لیکن سوائے بی بی کی بی بی کر سکتی کتنے دن اور کرنا ہے کتنے دن چار مہینے اور دس دن سمجھ رہا ہے بات کو تو یہ سوگ منانے کا یہ لیمٹ ہے طریقہ یہ کسی آنسو بہا انسان اس کے علاوہ چیزیں نہ کریں اب مرنے کے بعد